مولانا پدر الدین اجمل جو اسم سے سانسد ہیں اور ایک پارٹی کے مکھیاں ہیں اے آئی یو ڈی ایف کے عدیقش ہیں انہوں نے ایک بیان دیا تھا مہلاؤں کو لے کر بچوں کو لے کر کافی ویواد ہوا تھا اس کے بعد مولانا نے اس بیان سے معافی مانگ لی تھی پلہ جھاڑ لیا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر اس سے کسی کے جذبات آہد ہوئے ہیں تو میں اپنی بات کو واپس لیتا ہوں لیکن اس معاملے میں ایک شخص آسم کی کوٹ میں پہنچا لوکل کوٹ میں لوور کوٹ میں پہنچا اور مولانا کی خلاف ایف آئی آر درج کرانے کی مانگ کی کوٹ نے بھی اس کی مانگ کو سوئی کار کرتے ہوئے متعلق تھانے کو جو اس علاقے کا تھانہ ہے اس کو یہ حکم دیا ہے کہ مولانا کی خلاف ایف آئی آر درج کی جائے کیا ہے پورا معاملہ؟ بشتار سے میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلا آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں اگر آپ ہی ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیچ کو لائک کریں اس کے ساتھ ہی فالو کریں اول انڈیا یونائٹیٹ ڈیموکریٹک فرنٹ کے ادھیاکش مولانا بددین اجمل نے دو دسمبر کو ویواز بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہندووں کو بچوں کے معاملے میں مسلمانوں کا فارمولا اپنانا چاہیے اور بچوں کی کم عمر میں ہی شادی کر دینی چاہیے اسم کے کمرل مہانگر زلے کی ایک کورٹ نے گوہاتی پولیس کو لوگ سبہ سانس ادبردین اجمل کی خلاف ویوازیٹی پڑی کے لیے ایف آئی آر درج کرنے کا آدیش دیا ہے اسم جاتی پریشت اے جے پی کے اپ ادھیاکش دلو احمد نے یاشکہ داخل کی تھی کہ اس پر سنوائے کرتے ہوئے ویشیس نیائک مجسٹیٹ پرجا جیت حراجی کا نے گوہاتی میں ہٹی گاؤں پولیس اسٹیشن کے پرباری ادھیکاری کو پراتمی کی درج کرنے کے لیے کہا ہے انہیں آدیش دیا گیا ہے کہ مولانا بدردین اجمل کی خلاف ایف آئی آر درج کی جائے کورٹ نے تیرہ دسمبر کو اپنے آدیش میں آئیوجن سمیتی یا ایک ادینست ادھیکاری کو اے آئی او ڈی ایف پرمک دوارہ کتھت روپ سے دی گئی ویوازیتری پڑی کی جانج کرنے اور انتیم ریپورٹ پر استعمال کرنے کے لیے بھی کہا تھا تین دسمبر کو ہٹی گاؤں پولیس اسٹیشن دوارہ کتھت روپ سے اجمل کے خلاف دائر شکایت کو درج نہیں کرنے کے بعد احمد نے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا تھا یا چکا میں کہا گیا ہے کہ اے جے پی نیتا نے چھ دسمبر کو شکایت کے ساتھ گوہاتی پولیس آئیوکت کے سم پر کیا تھا لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا کورٹ نے یا چکا پر غور کرتے ہوئے پایا کہ پولیس آئیوکت نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا اور نہ ہی ہٹی گاؤں پولیس اسٹیشن اور نہ ہی اپ آئیوکت کاریالے کے قانون لاغو کرنے والوں نے کوئی پہل کی اس سے پہلے آل انڈیا یونائیٹیڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے ادھیاکش مولان وددین اجمل کے دو دسمبر کو بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہندووں کو بچوں کے معاملے میں مسلمانوں کا فارمولا اپنانا چاہیے اور بچوں کی کم عمروں میں ہی شادی کرنے چاہیے کریم گنج کے کارکرم میں پہنچے سنست بددین اجمل نے کہا تھا کہ چالیس سال کے بعد ان میں بچہ پیدا کرنے کی چمتہ کہاں رہتی ہے انہیں مسلمانوں کے فارمولے کو اپنا کر اپنے بچوں کی اٹھارہ بیس سال کی عمر میں شادی کرنے چاہیے اجمل نے لف جہاد کو لے کر مکہ منتری ہمند برسوہ سرما پر بھی ٹپڑی کی تھی شردہ کانٹ کے سندھر میں اجمل نے سرما کے لف جہاد کے دعو کا بھی جواب دیا تھا اجمل نے کہا تھا کہ مکہ منتری آج دیش کے شیرس نتاؤں میں سے ایک ہیں انہیں کون روک رہا ہے آپ بھی چار پانچ لف جہاد کرتے رہو اور آپ ہماری مسلم لڑکیوں کو لے جاتے رہو ہم آپ کا سواگت کریں گے اور لڑائی بھی نہیں کریں گے بدون اجمل کی اس بیان کے بعد ویواد بڑھا اور اس کے بعد بیان کے لئے معافی مانگ لی تھی انہوں نے میڈیا کے سامنے کہا تھا کہ میں شرمندہ ہوں میں لجت ہوں مجھ جیسے سینئر نے تھا کہ موہ سے ایسا نہیں نکلنا چاہیے تھا میرے کہنے سے اگر کسی کو دکھ پہنچا ہے تو میں چھما چاہتا ہوں میری منشاہ کسی کو کسٹ پہنچانے کی نہیں تھی اب اسے یہاں ختم کریں کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تو دیکھا آپ نے مولانا نے معافی مانگی تھی دیکھیں اس کے باوجود معاملہ کورٹ تک پہنچا اور کورٹ نے اب ایف آئی آر درج کرنے کا آدیش دیا ہے اب اس میں دیکھنے یہاں بالی بات ہوگی کہ مولانا اس کو کس طرح سے قانونی پہلو اس کا دیکھتے ہیں اور پھر کورٹ مجا کر کے اس کے خلاف کس طرح کی بات کرتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ایف آئی آر ہوگی تو زمانت بھی کرانی پڑے گی شکریہ آپ کا ہماری کوشش کہنے سے لگی ضرور بتائیں ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکل میں اگر آپ ہی ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہا ہے تو پیج کو لائک کریں اس کے ساتھ ہی فالو بھی کریں دنے والا